اور آخرت کی تیاری کرو موت کا آنا یقینی ہے موت کے وقت میں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کو بہت بیان کیا ہے دیندار مرد ہے دیندار عورت ہے تو ملک الموت خود جو ہے کلمہ پڑھوائیں گے پھڑ پھڑ دیندار ہے لوگ اس کے جنازے میں ہو کرنا ہو وہ فکر مت کرو اس کے جنازے میں فرشتے ضرور ہوں گے آدمی آج کل کہتا ہے ارے آنا جنازے میں وہ مانسو ہوتا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ارے آنا جنازے میں جو کہ خاص مانسو نتا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کوئی خراب آدمی ہے حضرت عثمان کے جنازے میں صرف آٹھ آدمی تھے حضرت عثمان کے جنازے میں آٹھ ست دس آدمی تھے جو خراب تھے وہ انہوں نے بھی جنازے میں ہو جو بڑا آٹھ دس آدمی تھے یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہاں اچھے چیز ہے بہت بڑا مجمع ہو دعا کرے لیکن کسے کے جنازے میں کم ہو تو اس کو خراب سمجھنا یہ نہیں ہے اچھا اور خراب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اعمال اچھے ہیں وہ اللہ کے اچھا ہے من عمل صالحا من ذکر او انتابا و مؤمن فلنحینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون کہ دیندار جس نے بھلا کام کیا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایمان کے حالت میں کیا اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم اس کے زندگی کو پاکستہ زندگی بنائیں گے اس کے دل کو سکون چین دیں گے اس کو اور مردنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے یہ وعدہ ہے دیندار کے موت کا وقت ہے جب قریب آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کا انتقال رات کو دو بجے ہو رہا ہے یا رات کو ڈھائی بجے ہو رہا ہے لیکن موت کے وقت میں کونسے وقت دکھائی دے گا زہر کی نماز کا کہ زہر کی نماز کا وقت ہے جیسے اچھا دیندار تھی دیندار تھا تو یہ فرماتے ہیں فرشتے اکرام کریں گے یہ روایہ تمہیں ہزاروں فرشتے آتے ہیں اور یہ شتوڑے بھی آتے ہیں شایتان شایتان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ یہ ایمان صاحب تو بیٹھے فرشتے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نمازیں پڑھیں ہیں اس نے پران شریف کی تلاوت کیے روزے رکھیں اچھی لڑکی ہے اچھی عورت ہے اچھا مرد ہے ایمان بچانی کی فکر کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ اِنَّ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ فرشتے باتیں کرتے ہیں دیندار مرد اور عورت کے لئے جنہیں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر جمع رہے فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں اور آ کر کہتے ہیں ہم تجھے لے جانے کے لئے آئے ہیں لیکن ٹینشن مت لینا جہاں تُو جا رہی ہے جہاں جا رہا ہے وہاں تیرا بھرپور استقبال کارے گھڑی ہیں سب لوگ کھڑے ہیں بے ٹینشن مت لینا اور پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا بھی غمت کرنا ہم ذمہ دار ہیں اس کے نَحْلُ أَوْلِيَا هُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے ولی ہیں تمہارے ساتھی ہیں فکر مت کرنا یہ دندار کتابوں میں لکھا ہے پانسو فرشتے آتے ہیں پانسو اللہ دلہ خوش ملے لے کر آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کہ آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور بیٹی بیٹی اچھے چھے باتیں کرتے ہیں تاروسو نام چھے تارا کیا نام ہے سب اچھی چھے باتیں کرتے ہیں دل بہلاتے ہیں ایسا دل بہلاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو بھول جاتی ہے شوہر کو بھول جاتی ہے وہ آدمی بیو کو بھول جاتا ہے بچوں کو بھول جاتا ہے ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ایک سے ایک خوبصورت قسم کے ان کے ہاتھوں میں گل دستے ہوتے ہیں دیندار اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کسی دیندار کا انتقال جب ہوتا ہے تو آٹومٹک گھر کے اندر خوشبو آتی ہے یہ خوشبو لگائی نہیں جاتی یہ خوشبو فرشتوں کی ہوتی ہے اور ایک پوائنٹ بتاؤ آپ اکیلی بیٹھئے کبھی کبھی جوہ دہلی طرف سے کوئی آواز آ جاتی ہے کبھی بائنی طرف سے آواز آتی ہے کبھی کوئی سمتنی آواز آتی ہے یہ ہوتا ہے مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے گھر میں آکے لے بیٹھے ہیں دہلی طرف سے کسی نے کچھ پکارا تو دہلی طرف سے پکارا فرشتے نے پکارا ہے اور بائنی طرف سے پکارا شیطان نے بکارا ہے اور کوئی سمت نہیں ہے وہ اللہ نے بکارا ہے خیرے یہ دینداروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے